جناب آج کی ہماری مہمان جو ہیں پی ایملین کی ایم پی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ دسکاشن کریں گی خواتین کے قریق کے حوالے سے سیاست میں ان کا کیا کردار ہے اور اس حوالے سے اوپر آل دسکاشن ہمارے ساتھ ہوگی آہ انیزہ فاطمہ نے جو ان کے حوال کی پتش ہے انیزہ کیسے ہیں دیکھے 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 آپ کو بلکہ ٹھیک ٹاک تھائنکیو سو مجھ پر کامنگ انیزہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا جو سیاسی سفر ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سی جاننا چاہیے میرا جی ایسا ایک سیاسی سفر میں جب سٹوڈنٹ ہی تو مجھے شوق تھا کیونکہ میرے والد صاحب ہیں میری فیملی میں بہت زیادہ پی ایم ایلین کو پساند کرتے تھے میرے والد صاحب بہت محبت کرتے ہیں پی ایم ایلین سے تو بچپن سے ان کے موہ سے سنتے تھے وہ تو سیشن جیج رہے ہیں سائلزندگی جوڈیشری میں تو لیکن پساند وہ میانواز شریف کو بہت کرتے رہے ہیں تو ان کے موہ سے سن سن کے اور پھر یہ دیکھ کے کہ ہمیں بھی کچھ ملک کے لیے کرنا چاہیے میں نے سوچا کہ جب انسان اتنا پڑھ لکھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو اور ان لوگوں کا حصہ بن کے تو اس کے بعد پھر آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں اچھا نیزا ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں اب سیاست میں بہت ساری خواتین ہیں جو مختلف پلاتفارمز پور مختلف پارٹیز کے ساتھ اس اپسی ایٹرڈ ہیں اور ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خواتین کو سیاست میں دیکھیں جی سیاست میں خواتین کا جو آنا ہے اس سے پہلی بات ہوئی ہے کہ عورتوں کو آنا چاہیے ہر فیلڈ میں بھر سے نکلنا چاہیے اور اچھے اپنا ایک پوزیٹیف رول پلے کرنا چاہیے اور ملکی سیاست میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ عورتوں کے لیے بھی کچھ کریں اور آپ ان مسائل کے سلوشن کے طرف جائیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں یا باہر فیس کرنے پڑتے ہیں جوب پہ جو عورتیں ہوتی ہیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین اور گھروں میں ان سارے ایشوز کو ہمیں سولو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوں اچھے ریپریزنٹیشن جیسے میں نے بات کی بہت چاری پارٹیز پر بہت چاری خواتین کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا اوورال سینیریو ہے یا ہمارے ملک کا جو سینیریو ہے اس میں پولیٹیکس ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو خواتین کی فیور میں ہے زیادہ؟ خواتین کی فیور میں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں جو خواتین ہیں ان کو اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے اور ان کا ایک مقام ہونا چاہیے خاص اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جگہ ہے اور انہوں نے کام کرنا ہے اچھا جو ہم ابھی مسائل کی بات کریں چونکہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں رہے اور سارا معاملہ آرہا کیا لگتا ہے کہ خواتین کے جو بیسک ایشوز ہیں جو چاہے ڈومیسٹک ہیں یا کسی بھی طرح کے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے اور کیا مزید ہونے چاہیے تھے اگر آپ لوگوں کو مزید ٹائم دیا جاتا ہے ہم نے تو کافی حد تک خواتین کے لیے کام کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے اور یہ جو ویمن پروٹیکشن لاوز تھے وہ پی ایم ایلین کی گورنمنٹ میں ہی فارم ہوئے تھے اور اس میں صرف ایمپلیمنٹیشن رہ گی تھی اور وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس گورنمنٹ میں ایمپلیمنٹ کروائیں اچھا جو آپ نے بھی بتایا کہ لیکن ابھی تک بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا خواتین کے پروپر جو ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے بتایا جائے آپ نے جیسے بتایا پروٹیکشن بل بھی پاس ہوئے لیکن اس کے باوجود سٹل ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کوئی بھی سٹیبل نہیں رہتی لیکن آپ لوگ کی گورنمنٹ اچھی خاصی سٹیبل اور دس سال رہی لیکن پھر اس دس سال میں ہماری گورنمنٹ نے کام بھی تو دیکھے نا بہت کی ہے کونسا ایسا سیکٹر ہے جس میں PMLN کی طرف سے ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی آپ کے سامنے ہی ہے اور دیکھیں ویمن پروٹیکشن اور ویمن بل جو تھا وہ اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی گورنمنٹ میں اتنا سیئیس لی ان کو لیا گیا ہوگا جو جن یشیوز کو ہماری گورنمنٹ میں ڈریس کیا گیا تھا اب باری ہے امپلیمنٹیشن کی تو اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس گورنمنٹ میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان تمام لائز کو امپلیمنٹ کروائیں اور میک شور کریں کہ وہ تمام ہونے چاہیے اچھا نہیں امپلیمنٹ کی بات تو ہے کہ دس سال کا تینیور ایک بڑا تینیور ہوتا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں انجیوز میں نے جیسے پہلے بھی کہا ویمن پروٹیکشن بل آپ نے پاس کرایا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سٹیٹ لیول پر تب بھی اس قدر لوگوں کو خواتین کو اپنے اکوڑ کے حوالے سے نہیں بتا ان کو بتانا بھی تو سٹیٹ کے رسپونسبلٹی ہے لیکن اب یہ اوائیڈنس پروگرام ہونا چاہیے اس کے لیے تو آپ کو بتا ہے کہ دہ سال گورنمنٹ تو رہی ہے لیکن آپ کی بھی پتا ہے کہ اس ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت سے جگہوں پر ڈیولپمنٹ ہی ضرورت ہے تو اب جب ایک ایک ایشو کو آپ ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں پھر تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اور مجھے ایک بات بتا ہے کہ جو حالات پچھلے ستر سال میں خراب رہے ہو یا کچھ بھی ہوا وہ ایک پانچ یا دس سال میں ٹھیک نہیں ہوتے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن دس سال کا ٹائم بہت ٹائم ہوتا ہے لیکن اس دس سال کی ٹائم میں دیکھیں ہم نے کام تو بہت کیا نا سادہ تو انفرسٹرکچر پہ ہوا اور انفرسٹرکچر بھی ضروری ہے اب آپ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں کسی بھی اور آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا چیز نزل آتی ہے انفرسٹرکچر لیکن اس نظر کی بھی آتا ہے کہ لوگ وہاں پر سہتمند نہیں ہے یا لوگوں کوئی ایڈکیشن نہیں مل رہی یا کوئی اور بابلت نہیں ہے تو انفرسٹرکچر تو کچھ نہیں کرے گا نہیں وہ انفرسٹرکچر اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ یہ بیسک سٹیپ ہے یہ فرسٹیپ ہے آپ جن بہائر کے مبالک میں ہیلتھ ایڈکیشن بھی بیسک ہے لیکن اس کے بعد آتی ہے اگر آپ کی روڈز ٹھیک ہوں گی آپ کی سڑکیں بنی ہوئی ہوں گی تب ہی تو آپ اس تک پونٹ سکتے ہیں اب ایک بندہ گاؤں میں بیٹھا ہے اور اس نے لہور آنا ہے یا تھوڑا سا پاس اگر آپ کے پاس اچھا روڈ سرکچر نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیزی روڈ تو اس سے بیزے نہیں ہے کہ اس جگہ پر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے بہتر ہے کہ جن علاقوں میں فیسلیٹیز نہیں ہیں یہ ایک بہت زبرزہ سٹیپ تھا یہ بھی میاش عباز شیف تھا اور آپ کو بتے کہ یہ ہر گاؤں کے ہر گھر تک جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بیسک فرس ٹیڈ ہے وہ یہ وہاں پہ لوگوں کو پروائیٹ کرتے ہیں تو اپکار رہے تھے نا کام اور کوشش ہے کہ آگے بھی کر رہے ہیں اور ابھی ایون ہم اپوزیشن میں بھی ہیں اچھا اپوزیشن میں رہ کر آپ لوگ اس طرح کی اقدامات کرنے کے خواہش مند ہے کیونکہ اپوزیشن بھی آپ لوگوں کے اچھا خاصی سٹرونگ ہے گورنمنٹ پہ بھی رہے ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہیں سارا تو اپوزیشن میں رہ کر کس طرح کی چیزیں آپ مطلب آپ وزن پر ورکنگ کریں گے اپوزیشن میں رہ کر اس وقت بہت سے معاملات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے سامنے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تب سے ملک کے حالات اور خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ اور ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹریری وینچیز کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اور ہم اس ملک کے لیے کام کریں عوام کے لیے اور بہت سے آپ کے سامنے ہم ایک میجر ایشو تو مہنگائی ہے اس وقت اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو معاشی بہران کا شکار ہو گیا یہ ملک پچھلے ڈیٹھ سو دنوں میں اور اس کے بعد مہنگائی کا ایک تفان ہے تو اس کو سب سے پہلے تو کابو پانا ہے تاکہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ہمارے جو عوام ہیں وہ بھوکی تو نہ مرے اس وقت تو روٹی نایاب ہو گئی ہے ابھی کل پھر روٹی کی قیمت اور بڑھ گئی ہے تو اس طرح تو یہ نہیں چل سکتا ہم 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 اپوزیشن میں رہ کر بہت چارے چالنجز بھی ہوتے کیونکہ پہلے پیٹی آئی آپ کی اپوزیشن میں رہی اور پھر وہاں پر انہوں نے بھی جس اعتبار سے اپوزیشن میں رہی اب آپ لوگوں کی اپوزیشن ہے ڈیفینیٹلی پارٹی کی سچویشن ہے سورت احال ہے وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے اس پہ کس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں آپ لوگ کیس پارٹی کی آپ لوگوں کی پارٹی کی ابھی آپ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قدر سٹیبل نہیں رہی کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کچھ کچھ ایسز کا معاملہ اور کچھ اور طرح کی معاملہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پی ایم الین ہمیشہ سٹیبل رہی ہے ابھی بھی سٹیبل ہی ہے اللہ کا شکر ہے اگر کیسز ہیں تو وہ کونسا دور ایسا ہے جب پی ایم الین پر اتنا مشکل وقت نہیں آیا لیکن الحمدلللہ اللہ تعالی ہوتا ہے مشکل سے نکالنے والا اور آزمائشی بھی انہی لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ تعالی کو پسان دوتے ہیں جو واقعی اچھے لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی میں نہیں سمجھتی کہ پی ایم الین کی لیڈرشپ سٹیبل نہیں ہے وہ بھی سٹیبل ہیں کیونکہ آپ کے سامنے اگر کیسز چل رہے ہیں یا کچھ بھی ہے تو ابھی تک میرا خیال ہے سال دو سال ہو گئے ہیں کوئی ایک بھی جرم یہ ثابت نہیں کرسکے تو یہ بہت پوزیٹیو بات ہے اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے تو اس کا الحمدللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا اس وقت بھی concern یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس عوام کو ریلیف دیں صحیح خواتین کی حوالے سے میں مزید بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کے حقوق کی بات کیجئے ان کے حوالے سے کام کے حالے سے بات کیجئے تو آپوزیشن کا کیا رول ہوگا اس میں آئندہ آنے والے وقت میں آپوزیشن بلکل پورا رول پلے کرے گی خواتین کے حقوق کے لیے اور ان کو پراپر رائٹ ملنا چاہیے وراست میں بھی اور گھروں میں ان کے رسپیکٹ ہونی چاہیے ان کو جابز کی ایکول موقع ملنا چاہیے تو ملنا چاہیے ان کے لیے بھی تو اس سب میں اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ ہی ہوگی دیفینیٹلی لیکن اس کے لیے داماد تو کچھ ہوں گے کچھ آپ لوگوں نے پلاننگ بھی کی ہوگی کچھ سوچا بھی ہوگا اس حوالے سے یہ بہت زیادہ نہیں ہوگیا سیاست کا سیاست زیادہ ہوگی ہے اچھا ٹھیک ہے چلے آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کا جو سیاسی کریئر ہے کچھ ہرڈلز ایزا ویمن آپ کو بھی بھی آئی ہوں گی کچھ لگتا ہے کہ اس طرح سے سیاست میں آپ کو کچھ نہیں جب میں جب میں نے پی ایم ایم جوائن کی تھی تو مجھے اس سچ کوئی ایسی ہرڈلز نہیں فیس کرنی پڑی ہیں کہ جس کے لیے میں کہوں کہ میں لڑکی تھی تو مجھے بہت مشکل تھا لیکن بینگ اگرل کچھ آپ کی اپنے لیمٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کو خود باونگریز اور لیمٹس تو اس کے مطابق مجھے کسی اور کی طرف سے پرابلم نہیں آئیں میری اپنی ایک لیمٹس ہیں تو ہر انسان کو اپنے لیمٹس خود دفائن کرنی پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ تمام خواتین کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے اور اپنی لیمٹس کا خود خیال ہونا چاہیے اس حد تک ہم نہیں کرنا اور اس سے آگے نہیں کرنا ہمیں سزاد کا آدمی سے ہم نے جوائن کیا ویلکم تو شوہ سزاد کا آدمی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اچھا بھی ہم بات کر رہے تھے انہیزہ سے بھی کہ پچھلے گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کا تھوڑا ہم کمپاریزن اس طرح کریں کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کو آویر کرنے کے حوالے سے جو کام ہوئے اس پر مزید ہمیں کیا کام ورکنگ مزید کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے گی یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ارملا پچھلی جو سابق دور حکومت تھا پنجاب گورنمنٹ اس میں حقوق کے نسوا ایک بل پیش کیا گیا جس میں اتنی زیادہ سختی دکھائی گی کہ جو مرد حضرات تھے اور جو سننے والا تھا جو اس کے قوانین اور جو اس میں سزائیں متعین کی گئیں اس سے ہر بندہ گبرا گیا کہ بی بی اس طرح اس شوہر کو جگڑ سکتی ہے زنجیر میں ابھی پتہ نہیں کیا کیا اس میں اس طرح کی سختیں آگئیں تو میں سمیتا ہوں کہ جو اسلام کے اندر خواتین کے حقوق ہیں اگر ہم وہیں تک رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لئے چونکہ ہم عیز مسلم ایک جمہوری اسلامی ملک بھی ہیں تو ہم اس طرح اگر یورپ کی کاپی کر کے پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق لائیں گے تو وہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو اسلامی قوانین ہیں جیسا کہ مجودہ وزیراعظم کی خواہش بھی ہے کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر چلانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی مذہب میں خواتین کو زیادہ حقوق ملے ہیں تو وہ اسلام ہے اسلام کے اندر آکے خواتین کی اہمیت اجاگر کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ آپ دیکھیں تو عورتوں کو بچیوں کو دخنا دیا جاتا تھا زندہ جاتا تھا زندہ لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ماملہ میں بہت سرکٹ ہو گیا لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا عورت اس معاشرے میں پستیر ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں اب جو ڈومیسٹک وائلیشن ہے عورتوں کے ساتھ مار پیٹ اس کے بعد خواتین کی کوئی عزت نہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایشو تھا وہ ایک عورت ایک شاپ میں جاتی ہے وہ شاپ کیپر جو تھا اس کو اور اس کی بچی کو وہ ٹھوڑے مار رہا تھا یہ کافی ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی تو یہ سب چیزیں بھی تو ہیں یہ بہت زیادتی ہے اس حد تک کی جو زیادتی ہے اس زیادتی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے تو پھر ایسے لاز کی ضرورت ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس کو اگر ریاست مدینہ بنانا ہم چاہتے ہیں اس ملک کو تو اس میں اتنا بھی سٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے قوانے لیکن اگر اس حد تک سٹرکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو نرمی میں چھوڑ دیا جائے وہ باز آتے ہی نہیں ہے دیکھیں نا ایک عورت کے ساتھ لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن قوانے کا سٹیٹ کی ریسپونج جب ہم نے خواتین کے حقوق کی بات کرنی تو ہمیں دونوں تناظر میں دیکھنا پڑا ہے جس طرح کہ انہوں نے ایک مسال دی کہ ایک عورت کو دکان کے اندر وہ ٹھڑے مار رہے تھے وہ تو کسی طور بھی قابل ہیں وہ کسی مرد کو بھی کسی لڑکے کو بھی مار سکتے تھے مسئلہ یہ نہیں اب یہ تناظر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایسا جو قانون یا کوئی ایسی سختی ہے جو صرف خواتین پہ ہی ہوتی اپلائی مثلا گھر کے اندر بہت زیادہ جو تشدد ہوتا ہے وہ خواتین پہ ہی ہوتا ہے زبردستی اس کو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کو زبردستی تھیرایا جاتا ہے اگر وہ طلاق چاہتی ہے اسے نہیں ملتی اس طرح کی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق کے اندر آتی ہیں اس کا حق ہے کہ وہ اگر کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا حق ہے کہ وہ نہ رہے ہمارے نکاح نامے کے اندر میرے خیال میں ایک شک بھی موجود ہے کہ اگر عورت کو اجازت ہو عورت نکاح کے وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو مولوی ہیں نکاح خواہ ہیں وہ لڑکے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کیا اس کو آپ نے حق دینا ہے کہ یہ آپ سے طلاق لے سکے ہم تو وہ اس پر سے شکی کٹوا دیتے ہیں ہاں ہمارے تو وہ شکیں اتنی وہ فل ہی نہیں کی جاتی ہم تو وہ کارٹ دیتے ہیں شیخہ ہمیں پتہ نہیں ہے نکاح نامے پہ بھی اگر آپ امپلیمنٹ کروالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق بہت زیادہ اجاگر ہو جائیں گے نکاح نامے کے اندر ایسی شک مجود ہے جس میں خاتون کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے مرد کو طلاق بھی تو اس طرح کے اس پر امپلیمنٹ کروانا چاہیے نہ کہ نئے نہیں باتیں ہم اس کو لے کے آئے آگے کہ یہ دیکھیں میری بات سنیں ہر معاملے کا حل طلاق نہیں نہ ہوتی ہے اب اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی ہیں اگر ہم عورتوں کو بہت زیادہ اس کے فارن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں کہ ان کے لاؤز ان کے لئے ان کے پرٹیکشن کے لئے بنے میں ہیں اور اتنی سی بات ہو گئی تو وہ پلس بلا لیتی ہیں وہ تو ان کے لاؤز ہیں ہم تو ایک اسلامی ریاست میں اس کے مطابق چیزیں لے کے چلنے ہیں لاؤز بھی ہیں لیکن طلاق کا تصور بھی نہیں ایک طرف طلاق بھی نہیں ہوتی دوسری طرف اتنی سختی ہے اور یہاں پر اگر اس طرح سے تھوڑا سا کر دو تو اگر آپ لیٹس سے آپ نے کمپلینٹ کی ہے اور آپ کے حسمن کو جیل ہو گئی ہے تو واپس آکے وہ آپ کو طلاق دے دے گا بجائے اس کے کہ وہ صدرے تو میسک ضرورت پتہ کیا ہے تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ میاں بیوی کی آتی ہے مسئلہ یہاں سے چھڑتا ہے کہ جب حقوق سلب کی جاتے ہیں عورت کے تو وہ صرف سب سے بڑا الزام جو ہے وہ شوہر پہ آتا ہے اور شوہر کا الزام جو ہے جیسے ہم نے پہلے بارے میں ابھی نکان امی کی بات کی تو سارے حقوق وہاں پہ آکے مکمل ہوتے ہیں واقعی یہاں پر دیکھا جائے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ باپ جو بیٹی کے حقوق نہیں پورا کھا بہت کم کوئی باپ ہوگا جو اپنی بیٹی پہ کچھ ظلم کرتا ہو لیکن شوہر ایک عیشہ رشتہ ہے کیونکہ عورت بھی باہر سے آتی ہے اس کا اپس میں تلق کوئی نہیں ہوتا نہیں یہ بننا ہوتا ہے جیون ساتھی باپ کا بھی یہ ہے جیسے آپ ہمارے بلکل لوڑ کلاس ہے آپ گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو باپ ہے جب وہ بارہ سال کی بچی کی شادی کر دیتا ہے کسی پچاس سال ہے بڑے سے تو کیا یہ ظلم باپ اور بیٹی کے حقوق میں آتا ہے جب آپ اپنے معاشر کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کے جو صورتحال اس پہ وہ اگر آپ ایڈوکیٹ کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس ہی تناظر میں آپ شہر کے اندر آگئے ہیں وہی بات کہ سجاد کازمی صاحب جب تک لاؤز بنے میں اگر ہمیں لاؤز کا پتہ ہی نہیں ہے ہم ان پہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں کرا پا رہے اسلامک سٹیٹ ہے آپ کی تو پھر یہ ساری چیزوں کا بحث جتنی مرضی کر دیں یہ بات کہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی کیا بنتی ہے وہ یہ کہ لاؤز پر ایمپلیمنٹ کروایا جائے چاہے وہ خواتین کے حقوق ہیں یا کسی بھی حوالے سے تو لیکن وہ ریسپونسیبیلٹی سٹیٹ نہیں ہمارے طریقہ کار ہمارے کمانی جو ہے اس پہ سختی کرنے کی بہت زیادہ میرے ایک دوست تھے کہ اس کی دس سال پہلے شادی ہوئی تو مجھے ان کی کال آئی کہ یار میں بڑی پرابلم میں ہوں میں نے کہا کیا ہوا میں نے اپنے نکاہ نامہ کمپلیٹرائز کروانا ہے تو میں نے کہا یہ کیا پرابلم آپ کا نکاہ ہے آپ کا حق ہے آپ جائیں ادھر یونین کانسل مطلقہ کمپلیٹرائز سسٹم ہے سو رپیہ دوستو فیس ہے اس کو دیں کیا پرابلم آرہی ہے تو مجھے بتائیں اس نے کہا پرابلم یہ آرہی ہے کہ جب میرا نکاہ ہوا مولوی صاحب نے میرا نکاہ پڑھایا اب ان کی ڈیتھ ہوگی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ کو کپ ہی دے کے گئیں انہوں نے کہا جی اب ضرورت دس سال بڑھ پڑھی ہے کہ میں اس کو کمپلیٹرائز کراؤں تو میں اس مطلقہ یونین کانسل میں گیا ہوں ایک تو وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب کو مارے اتنا عرصہ ہوگا ہے انہوں نے ریجسٹریشن ہی نہیں کرائی اس نکانہ میں اس لئے آپ کا نکاہ ہوگا ہی نہیں ہے قانونی طور پر اب جو بھی ہے اس کا ہم کوئی حال نہیں نہیں کہا اب اس کے دماغ میں کیا پرابلم آئی اس مولوی کا کس نے اس کو نکار جسٹرار بنایا کس نے کیا کیا اس طرح کی جہالت کو دور کرنا بہت ضرور ہے چھیک ہو گیا چلے جی ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھی بہتر ہو سٹیٹ اپنی رسپونسیبیلٹی دا کرے خواتین کو بھی اویر ہونا چاہیے کہ ان کی حقوق کیا ہے اور باقی اس پر امپلیمنٹ کرانا سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی میمارے میں جوئن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگلہ ہور